موسیقی اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اس کام کو آگے بھڑھانے اور اویرنس پھیلانے کے لیے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ پیٹریون، اونی فینز یا سمپلی پی پیل کے درور سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت مائنے رکھتی ہے اوکے آواز آ رہی ہے تو یہ آپ ذرا سنیے دو منٹ کا کلپ ہے نہیں ٹو منٹس، تری منٹس کا کلپ ہے ذرا سنیں یہ بات یہ کانورسیشن ہو رہی ہے کسی ٹی وی چینل پہ اینکر نے یہ مفتی صاحب ہے ان سے سوال پوچھا ہے تو یہ آپ کو میں سینیریو بتا رہی ہوں بہت بہت کم رہ گئے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ مختصر جواب دیں گے تو میرے لیے میکسیمم انفرمیشن اپنے ناظرین کے لیے حاصل کرنا آسان ہو جائے گا میں آپ تک آپ نے اب تک کی گفتگو میں حرمت نکاح کے اوپر بہت زیادہ ایمفیسائز کیا ہے لیکن جب ہم فقہ کی کتابیں دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دو طرح کی خواتین سے جنسی تعلقات قائم کرنے کی مذہب میں اجازت دی گئی ہے ایک وہ جو کہ بیویاں ہوں اور دوسری وہ جو کہ لانڈیاں ہوں اگر لانڈیوں سے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی تو ناجائز بچہ ہوا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس کے جواب دینے سے پہلے اتنی بات ضرور کروں گا کہ ماذرت کے ساتھ اب تک جو ہمارے ہاں جو بات ہو رہی ہے کہ آپ نے اس کا تدارو کیسے کرنا ہے وہ تدارو کیسے ہی جیسے سیگریٹ کی دویہ پر لکھا ہوتا ہے نا تمباک و نوشی صحت کے لیے موزی رہے ہیں اس سے کینسر پیدا ہوتا ہے اس کے باوجود لوگ تمباک و نوشی کرتے ہیں اس کے باوجود تمباک و نوشی کی جانی ہے دنیا میں تاریخ میں کبھی اس کو میرا ٹائم آپ لے رہے ہیں میرا ٹائم آپ لے رہے ہیں ارے بھائی سرے سے تمباک و نوشی بن کر دو ادھر سے آپ سیگریٹ بیچ رہے ہو ٹیکس بھی لے رہے ہو تمباک و نوشی صحت کے لیے ہوتی رہے ہیں ہمارے ہاں بھی یہی باتیں ہو رہی ہیں ایکسپٹ کرو کیوں ایکسپٹ کرے مغرب کے اندر پرابلم ہے ہی نہیں ہے مغرب اس کو پرابلم نہیں سمجھتا مغرب کے اندر لشٹری میٹ کی کوئی تقسیم نہیں مغرب کہتا ہے یار تم یہی حفاظتی تدابیر کرو بچوں کو سکھایا جاتا ہے یہی حفاظتی تدابیر کرو اپنی سیکچوال جو ایک نیڈ ہے اس کو پورا کرو اسلام اور مغرب میں فرق ہے اپنی قوم کو آپ مغرب پہ قیاس دا کریں اسلام اس کا قائل ہی نہیں ہے کہ آپ چک کر کے سیکچوال میٹ کریں اور حفاظتی تدابیر کریں ہم اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے بلکہ جہاں سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے ہم سب سے پہلے اس صورت کو بن کریں اب آگے آتے ہیں جس کی آپ نے باہتی اختصار کے ساتھ میں اس کے لیے جواب دے رہا ہوں آپ کو کس نے کہا کہ لونڈی سے بچہ پیدا ہونے والا ناجائز ہے دیکھیں بات سنو نہیں ہے یہ قانون آپ نے بنانا ہے اللہ نے بنانا ہے اللہ نے قانون یہ بنا دیا جو عورت آپ کے ملکیت میں نہیں ہے اور نام آرم نہیں ہے آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں نکاح کر سکتے ہیں کیا کہنا جی ویسے بھی اسلام میں شادی نہیں نکاح ہے پھر کبھی یہ ٹاپک بھی رکھیں انشاءاللہ بات کریں گے ان شادیوں نے ہمارا بیڑا گھرک کیا ہوا ہے اسلام میں سمپل نکاح ہے عورت پہ کوئی خرچہ نہیں ہے نبی علیہ السلام نے چار بیٹی ہیں رخصت کی ایک دعوت نہیں دی لونڈی سے بچہ ناجائز نہیں لونڈی سے بچہ ناجائز نہیں ہے لیکن نکاح تو نہیں ہوا نا دیکھیں نکاح ضروری کس نے قرار دیا لونڈی کے ساتھ آپ نے خود قرار دیا نکاح میں نے نہیں کہا ابھی ریکارڈنگ دیکھ لیں جو آپ کی ملکیت میں نہیں ہے ملکیت میں کیسے آئے گی ایک عورت انسان جیتی جاتی یہ آتی ہے بلکل آتی ہے اسلام کہتا ہے کہ وہ عورت جو اسلام سے لڑے اور یا اس کا معاشرہ لڑے اور وہ قیدی بن کے آجاتی ہے وہ کنیز کہلاتی ہے اور اسلام نے اس کو مکمل حقوق دیئے ہیں یہ بات یاد رکھیں اور مفتی صاحب اگر بھارتی افباج ہماری عورتوں قبضے میں لے لیں اور ان کے ساتھ وہی صلوب کریں جس کی ترغیب آپ دے رہے ہیں تو میں ترغیب نہیں دے رہا میں آپ کو حکم بتا رہا ہوں ٹھیک تو کیا یہ ہمارے لے قبض ہوگا دیکھیں آپ کے سوال میں بڑا غبار اور جھول ہے یہ کمزوری دور کریں میں آپ کو ترغیب نہیں دے رہا میں آپ اس وقت اسلام پوری دیفنسیو لائن اچھا تو یہ آپ نے کانورسیشن سنی یہ ایک پاکستانی کوئی ڈی ٹی وی چینل ہے اس پہ یہ کانورسیشن ہو رہی تھی اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک اچھی ایک تو اچھی چیز ہے کہ اب یہ کانورسیشنز ہونی شروع ہو گئی اور وہ بھی مین سٹریم میڈیا میں یو نو تو ایٹ اس اگر گوڈ امپروومنٹ کہ ہماری اٹلیس ایسی قویسشنز پوچھے جا رہے ہیں اور اب یہ جو ہے چیز کانٹرڈیکٹ کرتی ہے ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ شادی سے پہلے سیکس کرنا یا جو ہے ہم بسٹری کرنا وہ زنا ہے مگر ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ نہیں ایسی عورتیں ان کو سنا نا جو اسلام کے خلاف ہیں میرے جیسی عورتیں تو ہمارے پر چڑھنا ان کے لیے جائز ہے ہاں ہلال ہے ہم ہلال بنا دیئے ان کے لیے نو بڑی آس فر مائی پرمیشن اللہ میں نے خود ہی ہاں بنا ہوا بنا دیا میرے سے تو کسی نے کوئی اجازت نہیں پوچھی میرے اس میں ہاں ہونی چاہیے کی نہیں ہونی چاہیے ہاں what the fuck does that mean کہ میرے پر آ کے یہ چڑھ جائے ہوں ہمیں اپنی لونیاں بنا لیں who the hell are they یہ یہ دیکھئے اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اس کام کو آگے بھرانی اور اویرنس پھیلانے کے لیے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ پیٹریون اولی فین یا سمپلی پی پیل کے دھرور سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت مائنے رکھتی ہے